موسیقی 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 کہا کیا تھا انہوں نے تو درہ سننے پھر اس پر درہ بات کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی الزام لگایا گیا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر ہم نے سادش کی ہے اور ان کی حکومت تو گرایا ہے اس بات کی بھی میں سختی سے تردید کرتا ہوں تیسری بات یہ کہی جو ایکسٹینشن کی جو آخری ایکسٹینشن کہی جاتی ہے نا اس کی خواہش ظاہر نہیں کی نہ کسی سے تقاضی کیا نہ اس کے لیے کوشش کی یعنی بنیادی طور پر جو انہوں نے کہا شامی صاحب نے تین باتیں بتائیں کہ جو بات ہوئی ویسے تو خیر بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا خلاص ہے ایک انہوں نے کہا کہ جنرل باج انہوں نے کہا کہ جب نواز شمی صاحب کو باہر بھیجا گیا تھا علاج کے لیے تو اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا ایک انہوں نے یہ کہا دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو میلے پر الزام لگ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر میں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرائی یہ بھی بلکل غلط ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی میں نے میری کو خواہش تھی ایکسٹینشن لینے کے لیے یا میں نے کوئی مطالبہ کیا تو اس میں بھی بلکل کوئی سچائی نہیں ہے تو یہ تینوں کو تینوں جو جو ایشوز ہیں بلکل وضاحت سے انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہے اب دیکھیں اس میں جہاں سے جو مزار ایک کانٹروورسی کھڑی ہوتی ہے وہ ایک کانٹروورسی بیٹھ کی تھی کیونکہ بات ہوگی تھی یہ تھوڑی پرانی لیکن اس سے پہلے میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھنا کہ اگر جنرل باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی میں بھی اس میں سے کسی میں بھی انوالمنٹ نہیں تو پھر وہ مصروف کہاں تھے اس سارے وقت میں دیکھیں ہاں جنرل باجوہ کا جو آخری چند سال تھے وہ ظاہر بات ہے ان کا بڑا میں کہنے والا تھا کرٹیکل رول ہے لیکن میرے خواب میں اصل لفظ ہوگا ان کو مرکزی کردار تھا جو کچھ بھی ہوا پاکستان کی سیاست میں اس میں تو اب اس میں کہاں کہاں کیا کون کون سے فیصلے وہ کر رہے تھے ہمارے پاس تو لوگوں کی ورشنز ہیں اور اب یہ مثال کے طور پر ہم پہلے پہلے چلتے ہیں جو پہلا انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو باہر نہیں بیجا علاج کے لیے یہ ان کا پہلا دعویٰ ہے لیکن اس پہ دیکھیں کہ اس پہ ہم کس کی بات مانیں ایک طرف یہ ان کا بات آگئی دوسری طرف خواجہ عاصف صاحب یعنی اس سے زیادہ ذمہ دار کوئی شخص پی ایم لین پر تو نہیں ہو سکتا وہ اس پہ کیا کہتے رہے ہیں ذرا وہ بھی درست ہونے تو معاملہ کچھ کیوں ہے کہ دیکھیں بلکل خلیلی وہ کہا جا رہا ہے پرسی ہے اب آج اگر خواجہ عاصف ہمارے سامنے بیٹھے ہوں وہ on the record یہ بات کر رہے ہیں اور وہ تو جنرل باجوہ کے والے سے اور بھی بڑی باتیں کر چکے ہیں تو اب یہ ایک issue کہ جی کیا انہوں نے بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا اور اس کے جو connotation ہے وہ ایک بار پھر ہماری بحث میں واپس آگئے ہیں لیکن دوسرے انہوں نے کیا کہا دوسرے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کا دعویٰ ہے اچھا بتو لگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب جس وقت یہ معاملہ چل رہا تھا vote of no confidence کا تو numbers game چل رہی تھی اور جو اس وقت کی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی اس وقت میں جو گورنمنٹ نہیں تھی وہ پی ڈی ایم تھی وہ یہ کہہ رہے تھے جی ہمارے پاس number آگئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے منحرفین جو ہیں وہ انہیں join کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا جن کی اوپر سندہ ہاؤس میں گھٹے ہوئے تھے سندہ ہاؤس میں گھٹے ہوئے تھے بعد میں پھر ان پر فلور کروسنگ والا معاملہ بھی ہوا وہ جمع ہو رہا تھا اس ٹائم ہو یہ رہا تھا کہ چلو یہ سارا کچھ تو ہو گیا لیکن پھر بھی numbers پورے نہیں ہو رہے تھے اور ساری کے ساری نظریں جا کے جڑ گئی تھی کن پہ دو جماعتوں پہ MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی باپٹ وہ جو عمران خان صاحب کے اتحادی تھے اور پھر اس میں کافلی بھی شامل تھی وہ جو اتحادی تھے وہ جب تک move نہ کرتے تو وہ number game پوری نہیں ہو رہی اور MQM اور باپ پارٹی شباز شریف صاحب کے حضرداری صاحب کے کہنے میں تو move نہیں کریں تو وہ جو element ہے کہ جب انہوں نے وہ press conference کی بڑی المشہور press conference کی سارے line میں بیٹھ کی اور تمام طرح ان leaders نے کہا تھا کہ ہم اب ساتھ ہو گئے اور ہمارے numbers پور ہو گئے تو ظاہر بات ہے وہ جو دو جماعتیں کہاں دیکھ رہے ہیں وہ اسلامی کی طرف نہیں دیکھ رہی کسی اور شہر کی طرف دیکھ رہی اس شہر میں جو سب سے بڑے کیا تھے جو سب سے بڑے اس وقت عمران خان نے اپنے ایک انتویو میں ان کے بارے میں کہا تھا king maker کہا تھا ان کو king maker کہہ کے مخاطب کیا تھا عمران خان نے اپنے کی انتویو جی جی بالکل تو دیکھیں اب یہ والا معاملہ بھی ہے شامی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے بڑی بخصم کی جو ہے لیکن فات صاحب بالکل قسمیں کھائیں اور وہ کہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ان کی جیب سے قرآن مجید بھی نکال آؤ انہوں نے قسمیں تو مجھے فات صاحب میں I'm trying to be really responsible لیکن زلفکار مرزا والی پریس کانفرنس یاد آپ کو جی 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 وہ دو گھنٹے جو انہوں نے بالکل بالکل یہ یہ ہم it is very crucial آپ اس طرح سے سیاسی بیانات اور اس کی guarantee لیکن اس میں ایک چیز ضرور ذہن میں رکھے گا کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ جنرل باجوہ نے کوئی formal interview نہیں دیا یا انہوں نے بیٹھ کر یہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تو اس لیے میرے خیال میں جب آپ پبلک میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑی دو بار تین بار سوچ کے بات کرتے ہیں کہ میں یہ کہوں یہ نہ کہوں میری official position کیا ہے جب آپ نجی محفلیں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دوسری طریقے سے بات کرتے ہیں تو وہ جو اس کا ایک انصر ہے اس کو ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ نجی محفلیں بات کر رہے تھے اچھا ایک تو یہ ایشو گیا اچھا تیسرا ایشو تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے extension نہیں مانگی یعنی یہ اس وقت کے جو حالات اور واقعات چل رہے تھے اس میں ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایشو یہ تھا اور ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں ہمارے ایک بہت ایمپورٹن مہمان جوئن کریں گے جو انسائیڈر تھے جو اس سارے کچھ کو دیکھ رہے تھے تو آج ہم ان سے بات کریں گے لیکن یہاں تو بطول میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو آخری سال تھا دو ہزار جنرل باجوہ کی چھ سال کا ٹرم بن گیا تھا نا ان کا تو جو دو ہزار بائیس تھا جس سال میں ووٹ او نو کانفرنس ہوا ہے اور اس سال کے نیویمبر میں نئے آرمی چیف نے آنا تھا تو اس وقت جو معاملات چل رہے تھے یعنی ووٹ او نو کانفرنس جو اسے لے کر جو کہ مہارشی اپریل اور وہاں سے نا اپریل وہاں سے لے کر اور نیویمبر تک جبکہ نئے آرمی چیف کی اپنمنٹ ہوئی یہ جو پیریڈ تھا اس میں بہت کچھ ہو رہا تھا اس میں اور اس میں جنرل باجوہ کا بلکل کروشل کرٹیکل رول تھا اور اس وقت جگہ جگہ ہر جگہ ایکسٹینشن کی باتیں ہوری تھے ہر جگہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جی کہ کیا جنرل جنرل باجوہ کو ایک سال اور دیا جائے نہ دیا جائے بہرحال خیر وہ بہت ساری اس میں آفتر ریکارڈ چیزیں میں ہوتی ہیں لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بلکل ایکسٹینشن نہیں مانگی چیز تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کریں اور جتنی جلدی پولیٹیکل کنسٹنسز ہو گیا تھا فلور کے اوپر اور کچھ ہی گھنٹوں میں اس پہ کیونکہ پارلیمنٹ کے فلور سے گزر کے ہی یہ سب جانا تھا تو وہ جتنا سمودلی ہو گیا تھا کہہ نہیں سکتے کہ یہ ون سائیڈ بلکل ایسے یہ اور دیکھئے اس میں جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اب ایک بار پھر کیونکہ پبلک ڈسکورس میں آ گیا ہے تو اب یہ تینوں جو ایشوز ہیں نواز شیف صاحب کو باہر بھیجنا جنرل باجوہ کا یا اسٹابلشمنٹ کا امنار خان کی گورنمنٹ کو گرانے میں جو رول اور تیسرا یہ کہ ایکسٹینشن کا معاملہ ساتھ ساتھ اب جب یہ ان کے دعویٰ سامنے آیا ہے تو دوسری طرف کے سے بھی اب ورژنز آئیں گے اور اب لوگ نکل کر آئیں گے اور وہ تینوں ایشوز پہ وہ بات کریں گے اور وہ اپنا موقع دیں گے اور این ممکن ہے کہ وہ اس طرح کے فیکٹس لے کر آئیں کہ پھر یہ سمجھنا باکن میں بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ایکچولی سچ کیا ہے اور پچھلے ایک ڈیٹ سال میں آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف جرنلسٹ یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل باجوہ کا انٹرویو کیا ہے بلکہ ایک صحافی نے تین چار کسٹے بھی پبلش کی تھی جنرل باجوہ کے ساتھ انٹرویو کی اور بعد میں جنرل باجوہ نے تردید کر دیا تھا کہ یہ تو صرف ایک کیجول میٹنگ تھی میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا تو ایسا لگتا ہے کہ جنرل باجوہ کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو وہ سامنے بھی نہیں آنا چاہتے ملتے بھی ہیں لوگوں سے وہ وضاحتی پوزیشن میں آگئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پوزیشن کلیر ہو جائے لوگوں کے سامنے بطول آپ بالکل درست کہہ رہی ہے which is understandable کیونکہ جب آپ کے اوپر ہر طرح کی الزام لگ رہے ہو آپ کے حوالے سے ہر طرح کی بات ہو رہی ہو جو کہ بایدہ بھی نیچرل ہے کیونکہ جب آپ ملک کے سب سے طاقتور اور باثر شخص رہے ہو تو پھر ظاہر بات ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوپر سوال نہ اٹھیں یا آپ کے رول پر انگلیاں نہ اٹھیں لیکن اب یہ ہے کہ کیونکہ اب وہ ایک پرائیوٹ انڈیویجول ہیں اور ان کے پاس وہ ایک سابقہ آرمی چیف ہیں تو ان کے پاس وہ آپشن تو نہیں ہے تو ایک عام فیسی شخصیت کے پاس ہوتا ہے کہ روز آپ کے اور میرے شو میں آکے بیٹھ جائیں اور وہ بات کریں یا وہ روز پریس کانفرنس کر دیں یا وہ جلسے میں کھڑے ہو کے بات کر دیں تو ان کے پاس یہ اپشن نہیں ہوتا اور یہ ایک چلی ایک ڈس اڈوانٹیج ہے اس وقت جو ہم میڈیا کی یہ جان اس میں یہ بہت بڑا ڈس اڈوانٹیج ہے اگر آپ کے پاس وہ اپشن نہ ہو کہ آپ دوسروں کی طرح آ کر اور اوپن لی ہر بات کا جو ہے وہ جواب دیں لیکن جنل باجوہ نہیں دیا تھا جنل باجوہ نے جواب دیا تھا جب ان کا ٹائم پیریٹ پورا ہو رہا تھا تو انہوں نے جب لوگوں سے بات کی تھی پبلکلی میں بھی وہ کانفرنس تھی بٹ ہی سپوک آباؤٹ اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک سیاسی رول رہا ہے جو ختم ہونا چاہیے تو اگر ابھی انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو وہ تب کس سیاسی رول کی بات کر رہا ہے دیکھئے یہ بات درست کہہ رہی ہے لیکن میں جو ایک کوئی نکتہ پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں انہوں نے کر دیئے اس پہ اب کاؤنٹر باتیں ہوں گی مثال کے طور پر ایکسٹینشن کی بات میں آپ کو یاد کر رہا ہوں آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کی جب چھٹی ہو گئی تھی تو اس کے بعد وہ ایک بار ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان کی ایوان صدر میں میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوہ سے انہوں نے کہا اس ٹائم آریف علوی صاحب صدر تھے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے عمران خان صاحب کو جو اس ٹائم کمنٹ سے باہر جا چکے تھے اور وہ جل سے جلوز کر رہے تھے عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میری ان سے وہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوہ سے اور ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں اگر وہ لوگ آپ کو وہ لوگ سے مراد پی ڈی ایم بالے کہ اگر آپ وہ لوگ آپ کو ایکسٹینشن آفر کر رہے ہیں تو ہم بھی کر دیتے ہیں اب یہ میرے خل میں شاید ان کے مجھے اگزیکلی یاد نہیں آرہا کہ ان کے اقتدار سو ترنے کے بعد یہ انہوں نے یہ بات میں جب ہو گیا تھا اور پھر بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی تاکہ یہ اپنے ان کے تعلقات بچ جائیں لیکن بچ نہیں سکتے تھے یہ بلیو اس کے بات کی بات ہے خاکان عباسی صاحب فارمر پی ایم ایل این ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی شاید خاکان عباسی صاحب السلام علیکم جی والسلام اچھا شاید صاحب میں اور بطول آج بات کر رہے تھے یہ جو جنرل باجو صاحب کا بیان آ گیا ہے اور وہ موجی ورمان شامی صاحب شامی صاحب نے جو ہے وہ اس کی اوپر تفسرہ بھی پیش کیا اور انہیں خود بتایا کہ یہ انہوں نے تین باتیں کی تھی اور وہ تینوں باتیں یہ تھی کہ جی مجھے جو ہے میں نے نوازشیو صاحب کو باہر نہیں بھیجا تھا دوسری بات کہ میں نے عمران خل صاحب کی گورنمنٹ کو نہیں گرایا تھا اور تیسری یہ کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی تھی یہ جو آخری نکتہ ہے شاید صاحب یہ میں اب یہی ڈسکس کر رہا تھا یہ وہ ٹائم تھا دوہزار بائیس کا اپریل اور نویمبر کے درمیان کا جب یہ تمام تر ایکسٹینشن کے معاملات اور جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ ہر جگہ گفتکو ہو رہی تھی اور آپ اس ٹائم انسائیڈر تھے تو یہ کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو آپ شیئر نہیں کر سکتے لیکن یہ ماجرہ کیا تھا ایکسٹینشن کا اور واقعی میں یہ ایک بڑا ایشو بن گیا تھا اپریل دوہزار بائیس سے لے کر نویمبر دوہزار بائیس تک دیکھیں میں اس کے اندر ویب ریوی نہیں تھا میں کسی اس معاملے میں شامل نہیں تھا لیکن میری ایک بڑی کلیر رائے تھی کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک بڑا سرانگ تاثر تھا کہ واجہ صاحب کو دوسری ایکسٹینشن یہ ملین بھی پیولز پارٹی بھی اور پی ٹی آئی بھی اس کے اندر شامل تھی اس باب میں تو اگر جو تینوں سب سے امپورٹن سٹیک ہولڈر شاید انہوں نے مانگی ہے نہیں مانگی ملیس کا نہیں پتا لیکن یہ سمجھا جا رہا تھا اس سارے جو پی ڈی ایم کا سیٹ اپ تھا اور جو اپوزیشن کا سیٹ اپ اس وقت تھا یہ ایکسٹینشن پہ ہم ایک کامن ہماری اگریمنٹ ہو سکتا ہے اور یہ شروع کی دنوں کی بات ہے جب گورنمنٹ نہیں نہیں آئی تھی یا بالکل جب وہ ٹائم ختم ہو رہا تھا ان کا اور نومیمبر کی ڈیٹا آ رہی تھی اس کے قریب کی بات ہے یا شروع کی بات ہے لیکن میرے پاس کوئی اس کی داریکٹ نالج نہیں ہے کہ کون سا ٹائم پیرٹ تھا یا نہیں تھا لیکن یہ بات جو ہمارے اپنے حلقے تھے اس کے اندرے بڑی سٹرونگ تھی اور مجھے بتایا گیا ایک بڑا کلیر ری کہ یہ ایکسٹینشن کنسیڈر ہو رہی ہے اچھا تو پھر اگر تینوں جماعتیں جو ہیں وہ اس پہ ایک طریقے سے یقجہ ہو رہی تھی تو پھر کیا ہوا کیا پھر کیوں نہیں ہوئی اس میں مرحلہ میاں نواشریف صاحب جو تھے وہ اس بات پہ اگری نہیں کرتے تھے میاں صاحب نے اس سے پہلے بھی جو دوزار انیس کی ایکسٹینشن تو اس نے اگری نہیں کیا تھا برہل وہ ایک فیٹ ایک امپلی بنا کر ان کو پیش کیا گیا میں تو اس وقت جیل میں تھا لیکن اس میں انہوں نے اگری کر دیا اس زمانے میں شاہد صاحب آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی میاں نواشریف صاحب سے لندن میں میرے خال میں تو اس میں بھی اسی اور بیسلی وہ یہی پیریڈ ساتھ جب سارا کچھ یہی ڈسکرشنز ہو رہی تھی تو اس میں میرے خال میں آپ نے شاہد اپنی بڑی رائے بڑی کلیرلی دی تھی جا کے وہاں نہیں جو ایکسٹینشن ہوئی تھی پہلی بڑی اس کی بات کر رہے ہیں میں دوہزار بائیس کی بات کر رہا ہوں جی دوہزار بائیس میں میں نے اپنی رائے ان تک بڑی کلیرلی دی اس بارے میں میں نے کہا تھا کہ اگر اسٹینشن ہوگی تو یہ ملک کے بڑا نقصان ہوگا واجر صاحب کو نقصان ہوگا اور فوج کا بھی نقصان ہوگا یہ بہت انپریسیڈنٹڈ بات ہے پہلی ایکسٹینشن سے بھی ووٹیں تو سب جماعتوں نے دی تھی لیکن بوجھ اس کا مسلم لیگ نون نے برداشت کیا آج تک لوگ مسلم لیگ نون کو تانہ دیتے ہیں کہ آپ نے ایکسٹینشن دی تھی لیکن آپ اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ انیشیٹیو کس نے لیا ویسے تو انڈسٹینڈبل ہے کہ ایک ان حالات میں ہوئی کیونکہ اس وقت عمران خان اور جنرل باجوہ کی تعلقات خراب ہو رہے تھے اور بعد میں انہوں نے پھر وضعاتے بھی دی انہیں اکیلے میں مل کے لیکن آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ڈلنگ بھی نہیں تھے پھر انیشیٹ کیسے ہوا پولٹیکل پارٹیز نے آپس میں کیسے بات کی پیپلز پارٹیز نے آپ کو کنوے کیا یا دوسری چھوٹی جماعتوں نے نہیں میں جو میری نالج ہے وہ کسی اور سے ہے اور انہوں نے مجھے بڑا بڑا کلیرلی بتایا تھا کہ ایکسٹینشن کی خواہش اظہار باجو صاحب نے کیا یا نہیں کیا یہ بات تو نہیں بتائی لیکن جو حکومت تھی اس کے اندر یہ رائے موجود تھی کہ ایکسٹینشن دے دی جائے پرحال یہ بات تھا آپ کی بلکل درست ہے شاہد صاحب ہم نے بھی بلکل یہی بلکل آثنٹک ذرائع سے سنا ہے کہ میاں نواز شریف نے اس پہ پوزیشن لے لی تھی اور وہ یہی وجہ ہے کہ پھر آلٹمیٹلی ڈسپائٹ دف ایڈ کے تمام جو دیگر جماعتیں تھی وہ اس پہ امادہ ہو گئی تھی وہ ایکسٹینشن نہیں ہوئی اور پھر ایک نئے آرمی چیف جو ہیں ان کے اپارنمنٹ ہو گئے اور اس میں سنٹرل جو رول تھا وہ تھائی میاں نواز شریف کا بہرحال یہ ایشو تو اب ایک بار پھر شاہد صاحب آپ جانتے ہیں کس طریقے سے میڈیا کا ایک سائیکل چلتا ہے تو کیونکہ یہ باملہ ایک بار پھر سامنے آ گیا تو اس پہ اب بیعث مبیعث سا شروع ہو گیا اور ایم شور کہ بھی اور لوگ یہ ان باتوں کو زیر بیعث نہیں لانا چاہیے باجوہ صاحب نے کیا کیا یا نہیں یہ باتیں اب تاریخ حصہ بن گئی ہیں ان کو وہ نہیں رہے آرمی چیف انہیں ٹرم چھ سال کی پوری کی اور کرنٹ آرمی چیف آگئے ہیں یہ اس سپیکلیٹیف کام میں نہیں پڑنا چاہیے اچھا شاہد صاحب مومنگ آن یہ آج کل جو نون لیگ ہے اب آپ تو اپنی پارٹی لانچ اپ کرنے جا رہے ہیں تو اس پہ بھی ہم آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے لیکن پی ایم ایل این پارٹی جس میں آپ نے ساری اپنی سیاسی عمر جو ہے وہاں پہ گزاری ہے اس کے تمام متعار چڑاؤ دیکھے ہیں اس کے تمام وہ پیریڈز دیکھے ہیں سختیاں بھی جھیلی ہیں اور ظاہر بات ہے وزیراعظم بھی رہے ہیں وہاں پہ بھی اب اس وقت ایک ایک عجیب اختلاف یا چپکل شروع ہوئی ہے اور وہ اسی بنیاد پہ پڑی ہے جو کہ ہمارا سینٹرل تیم ہے پاکستان کی سیاست میں جو کہ اسٹیبلشمنٹ تو اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ آپ ہر طرح کی باتیں ہونے شروع ہو گئی اور رانہ سناؤلہ اور جعور لطیف صاحب وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے کی اوپر کوئی تنقید کریں بلکہ یہ در آپ سن بھی لیجئے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں وہ کیا بات کرتے رہے ہیں شاید صاحب کہ ایک طرف تو نونلی گورنمنٹ میں ہے پنجاب میں اور سینٹر میں اور بڑی کلیرلی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئی ہے دوسری طرف یہ آپس میں چپکلش ہو گئی ہے کیا ہو کیا رہا ہے نہیں بڑی عجیب بات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمی نون کی جو لیڈیشپ ہے شہباز صاحب اور نواشری صاحب ان کو اس بارے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے اسے بہت ایک عجیب تاثر ایک رولنگ پارٹی کی بارے میں قائم ہو رہا ہے اور حکومت کے بارے میں قائم ہو رہا ہے اور یہ انہی باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے جس کی بات دوسرے لوگ کر رہے ہیں رانہ سرانہ صاحب بڑے مطاعت آدمی ہیں بڑی مطاعت گفتگو کرتے ہیں بڑی سوچ سمجھ کے گفتگو کرتے ہیں لیکن اگر وہ بھی اس معاملے میں ان کو ان پر ریٹلی بھی الزام لگ گیا اور اپنے ہی بھائی نے لگا دیا تو یہ کافی مشکل سے حالات ہیں اس کو منیج کرنا چاہیے لیکن خاکان صاحب اس کو آپ کیسے سمجھیں گے جی لیکن آپ اس بات کو کیسے سمجھیں گے کہ ایک طرف نون لیگ ججس خط کیس میں فریق بنتی ہے دوسرے طرف ابھی رانہ سرانہ اللہ کہہ رہے کہ نوے کروڑ کا ثبوت ہے تو سامنے لگیا ہے حالانکہ دونوں جو مسائل ہیں وہ ایک ہی پیرائے میں دیکھیں ثبوت کی بات تو یہاں تو جو رانہ اپنے جب لطیق صاحب نے کہا ہے وہ تو یہ کہا ہے کہ پیسے دے کر شاید ہروایا گیا یا کوئی ایسی بات کی ہے جتوایا گیا پیسے لے کر لوگوں کو ایسی باتیں ہیں تو میرے خیال ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے اپنے ایک کلیگ کے بارے میں اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو نہیں کرنی چاہیے میں ہمیشہ کہا تھا کہ کیا سارائی سے بچنا چاہیے اور خاص طور پر جب یہ وہ نجی محفل میں یا نجی طور پر رانہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں تو بہتر ہوتا یہ پبلک میں جا کر اس قسم کی باتچیت ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتی ہے اس میں پرابلم اور زیادہ جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہو رہا ہے کہ جاویل لتی صاحب کی جو پی ایم ایل این کی جو انٹرنل سیاست ہے اس میں جاویل لتی صاحب کا بڑا کلیر پوزیشننگ ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے جڑے ہوئے ہیں شباز صاحب سے ان کا کافی ایشیوز بھی رہے ہیں پبلک لی بھی رہے ہیں جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو آبیسلی وہ لنک ہوتی ہے میاں نواز شریف کی طرف سے اور پھر ایک تاثر یہ بنتا ہے کہ all is not well میاں نواز شریف خوش نہیں ہے جو یہ dispensation ہے وہ شاید خوش نہیں ہے کہ جس طریقے سے establishment کی مدد سے ان کی جماعت کی گورنمنٹ بنی ہے اس سے ان کو سیاسی طور پر نقصان ہو رہا ہے شاید وہ یہ بھی خوش نہیں ہے کہ ان کا اب کوئی رول نہیں رہا وہ وزیراعظم نہیں بن سکے جو بھی ہے ان کی کوئی رنجش ہے تو لگتا یوں ہے کہ جاویل لتی صاحب کی باتوں سے میاں نواز شریف صاحب کا جو thought process ہے وہ reflect ہو کر سامنے آ رہا ہے that becomes a bit alarming یہ بات بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں لیکن حقائق سے ہم مردہ پوشی نہیں کر سکتے یہ جو حکومت بنی ہے میں نہیں سمجھتا ہے میاں نواز شریف صاحب کی مرضی بغیر بنی ہو وہ اس پارٹی کے روئے رواں ہیں اس پارٹی میں تمام فیصلی ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں آج ان کے باہد وزیراعظم ہے ان کی بیٹی چیف منسٹر ہے تو اس میں اسٹیبلشن کیا کر سکتی ہے اور کیا کر سکتے ہیں یہ تو آج ان کی جماعت برسر اقتدار ہے اس میں اگر وزیراعظم خود بننا چاہتے تو یہ بھی میرے خیال کوئی اس میں رکاوٹ نہیں تھی لیکن جو اس قسم کی باتیں جو سینئر لوگ پارٹی میں کر رہے ہیں اور اس کو روکا نہیں جا رہا تو یہ عجیب سی بات ہے خاص طور پر ایک رولنگ پارٹی کے لیے یہ بہت امبیرسمنٹ ہوئی اٹھ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ بھی ایک تاثر آ رہا ہے شاید صاحب کے یہ بنیادی طور پر جماعت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک ایک ڈیفرنس آف جو اپینین ہے وہ سامنے آگیا ہے کہ کچھ لوگ نون لیک کے اندر پرو اسٹیبلشمنٹ معاملات کو لے کر آگے چلنا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک روایتی جو انٹی اسٹیبلشمنٹ لائن تھی وہ بھر کر سامنے آ رہی ہے پیپل آر فیلیں کہ جی ہمیں سیاسی طور پر بڑا نقصان ہو رہا ہے تو رول آگی اسٹیبلشمنٹ پر کے اوپر نون لیک اندر ہی جھگڑا پڑ گیا ہے میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے میں نے کبھی ایسی لائن جماعت میں نہیں دیکھی ہیں جو اس ایشو پر ہوں جو بھی ہے یہ معاملہ اس کو میرا خیال ایسی نقصان جماعت کا بھی ہو رہا ہے جو لیڈرشپ کا بھی ہو رہا ہے اور ملک کا بھی ہو رہا ہے جب ایک برس اعتدار جماعت ہی آپس میں لڑائی جھگڑا کرتی نظر آئے گی اس پر اعتدار لگاتی نظر آئے گی تو کیسے یہ معاملہ آگے چلے گا پر شاید صاحب جو رول آگے چلے گا پر شاید صاحب جو رول آگے چلے گا جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے ایک سپیس دیکھی ہے کہ ایک اس طرح کی جماعت آئے جو کہیں کہ اس ملک کو نارملائز ہونے کی ضرورت ہے اور اس طرح سے جیسے ہماری سیاست ہو رہی ہے یہ ڈس فنکشنل ہو گئی ہے اور سسٹم ایسے کام نہیں کر سکتا لیکن اگر اس ڈس فنکشنل کو ختم کرنا ہے پولرائیزیشن کو ختم کرنا ہے لوگوں کو آپس میں بٹھانا ہے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا تو بات گھوم پھر کر پھر اسٹیبلشمنٹ پر ہی آ رہی ہے کہ دیا تو سینٹرل پلیئرز اور انہی کو انیشٹیو لینا پڑے گا اگر ہم نے ملک کو نارملائز کرنا ہے is that a fair assessment دیکھیں نارملائز ہم نے کس چیز کو کرنا ہے جو آج ملک کے اندر نفاق ہے جہاں سیاست گالی گلوٹ میں بدل گئی ہے جہاں نفرت سیاست نفرت کا نام بن گیا ہے اس کو تو سیلیشن نارملائز نہیں کر سکتی یہ تو پولٹیکل لیڈیشپ ہی کرے گی اس لیے آج ملک کو یہ ضرورت ہے کہ کوئی تو بات کر سکے ملک کے مسائل کے بارے میں ملک جو عمام کی تکلیف ہے اس کے بارے میں ان کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت ہو جو کپیسٹی بھی رکھتی ہو جس کے اندر کیویلٹی بھی ہو کوئی تجربہ بھی ہو اور وہ کم از کم اس سارا جو اس وقت یہ ملک کے اندر یہ انتشار ہے سیاسی انتشار ہے اس سے باہر نکل کر بات کر سکے یہ پولٹیکل لیڈیشپ کیا ذمہ داری ہے کہ آپ اس میں بات کریں اور اس معاملے کو سیٹل کریں یہ معاملہ بہت تباہی کی طرف جا رہا ہے یقین کریں خاکان عباسی صاحب ایک سوال پہلے کچھ عرصے پہلے مفتا اسماعیل صاحب آئے پروگرام میں تھے اور ان سے آپ کی مناسبت سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کریں گے کہ ان کی لیے کام نہیں کریں گے جو کہ ایک بڑا بیان تھا جو انہوں نے دیا اب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس حوالے سے آپ نے کیا سوچ رہا ہے آپ کے تھوٹس کیا ہیں یہ کیسے ہوگا یہ برابری کا رول جو آپ لوگ امیجن کر رہے ہیں اس کو آپ دیکھتے کیسے how would you explain this to us کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے لیکن آپ یہ کریں گے کیسے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کوئی برابری یا برتری کی بات نہیں ہے بات آئین کی ہے آئین جو ریلیشنشپس ہیں کانسٹویشنل بڑی کلیرلی ڈیفائن کرتا ہے اس کے مطابق ہی ملک کو چلانا پڑے گا جب بھی ہم اسے باہر جاتے ہیں ملک کا نقصان ہوتا ہے اور معاملہ چلتا نہیں ہے ہم نے بار بار یہ چیزیں آدمائی ہیں ہر قسم کو موڈل ہم نے اپنا لی ہے وہ ہر قسم کو موڈل ناکام ہوئے تو اگر آج آئین کے اندر کوئی کمی ہے تو سب مل بیٹھ کر اس کو درست کر لیں لیکن یہ معاملہ کے اختیار کسی کے پاس ہو ذمہ داری کسی اور کی ہو یہ معاملہ چلتا نہیں ہے لیکن اس کو ریزولف کرنے کا اگر آپ نے ملک چلانا ہے شاید صاحب اس کو ریزولف کرنے اس کو یہ جو ہے کہ اختیار کسی کے پاس ہے اور ذمہ داری کوئی اور لے رہا ہے اس کو ریزولف کرنے کا کیا طریقہ ہے ظاہر بات ہے جب آپ کی پارٹی اناؤنس ہونے والی ہے جب بقیدہ پر اناؤنس کریں گے تو آپ سے بھی یہ سوال ہوگا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کیسے ہونا چاہیے اس کو کرنا کیسے ممکن ہے نہیں کرنا کیسے ممکن ہے ہم سب کا حبول وطنی کا دعویٰ ہے تو آپس میں بیٹھیں اس ایشو کو ریزولف کریں یہ بات اسٹیبلیشنگ اندر سے بھی آنی چاہیے اور پولیٹیشنگ کی طرف سے بھی آنی چاہیے کہ ہم نے ایک آئین بنایا ہوا ہے جس کے تحفظ کا ہم سب اوتھ لیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے اس کو ہم پورا کر دیتے ہیں اس کو درست کر دیتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جس قسم کے ہمارے معاملات ہیں کہ ہر مرلے پر ایک غیر آئینی اقدام کی یا قدم کی شکایت آتی ہے تو پھر معاملہ چلتا نہیں ہے اسی ضرورت یہ ہے کہ آپ ملک کو ایک نظام کے مطابق چلائیں اس میں اگر کمی ہے تو اس کو درست کر لیں سارے بیٹھ سے درست کر لیں لیکن جس طرح ملک چلاتے رہے اس کے ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں آج پوری دنیا ترقی کر رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ اپنے بنیادی مسائل بھی ستر سال کے بعد حال نہیں کر سکا ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے آئینی رولز کیا ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ملک کیسے چلے گا الیکشن کیسے ہوں گے جس ملک میں ستر سال کے بعد بھی فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیفن کو جھگڑا چل رہا ہو یہ بڑے مشکل علات ہیں لیکن اگر یہ نورملائز کرنا ہے ہمیں شاید اگر نورملائز کرنا ہے شاید صاحب تو پھر عمران خان صاحب کو جیل سے باہر آنا پڑے گا اور ایک نورمل ایک سیاست کرنی پڑے گی وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ وہ جیل سے ان کی رہائی ممکن لگ رہی ہے لیکن ہر سیاسی لیڈر پاکستان میں جیل میں گیا ہے اور بل آخر وہ جیل سے باہر آتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور پھر ہم اس کو عدالتوں میں ذریعے انصاف دے دیتے ہیں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے عمران خان صاحب نے کچھ کیا ہے ان کو پروسیکیوٹ کریں عوام کے سامنے پروسیکیوٹ کریں ان کو سزا دیں ایسی سزا جو عدالتیں جس میں اپیل پر بھی اس کو اس ڈیسیشن کو قبول کر سکیں اس ڈیسیشن کو اس ملک عوام بھی قبول کر سکیں یہ جو ساری جو ٹائمنگ ان چیزوں کی ہوتی ہے جس طرح یہ کی جاتی ہے جس اجلت میں ہوتی ہے ہمیشہ اس کے اس کے اثرات اس کے باراکس ہوتے ہیں اور آخر نقصان ملکہ ہی ہوتا ہے آپ نے پرانا نہ جائیں دوزر اٹھارہ میں دیکھ لیں الیکشن کے ایند دوران میاں صاحب کو کنوکٹ کیا گیا ان کی جماعت کو ہروایا گیا اور پھر وہ سارا معاملہ آج سارا واپس بھائی پہ کھڑے ہیں جہاں پر پہلے کھڑے تھے ملکہ غلط کو جو آپ نے نہیں سیکھتے ہیں یہ تو بہت دروست ہے آپ کے شاید صاحب فائنل قوشن ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے ہم نے سب نے کچھ سیکھا نہیں ہے ہمیں کرسی مل جائے ہم کرسی کی تلاش میں رہتے ہیں جس طریقے سے بھی کرسی مل جائے ہمیں قبول ہوتی ہے نقصان ہمیشہ ملک نے اٹھایا اس ملک کے عوام نے اٹھایا شاید صاحب فائنل قوشن آپ کی جماعت جو آپ لانچ کر رہے ہیں اس کا نام فائنل ہو گیا ہے اور دوسرا کچھ ٹائم کب تک بقیدہ طور پر اننونس ہو رہی ہے یہ میری جماعت نہیں ہے یہ ایک سوچ تھی ایک پولٹیکل انیشیٹیف ہونا چاہیے اور میں سبتا ہوں بہت ضرورت میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بہت ضرورت ہے ملک میں کیونکہ آج جس طرف سیاست چل رہی ہے یہ تو نہ چلنے والی باتیں ہیں تو کم از کم لوگوں کو ایک آلٹرنیٹیف دیا جائے یہ کوشش ہے کہ میری کے انڈ سے پہلے جماعت لانچ ہو جائے اور نام بھی آپ کے سامنے آ جائے گا ابھی مشاورت بگرہ ہو رہی ہے پروسس بگرہ جاری ہے شیط خقن باعث صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا تو کم رین سے گفتگو ظاہر بات ہے ان کی اپنی پرٹیکلر لائن ہے اور اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں چلستا جو ان کی جماعت آئے گی مہی میں وہ کہہ رہے ہیں اناؤنس ہوگی تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے اور جس چینج کی وہ بات کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے کہ خواجہ آصف نے ایک انٹیویو میں یہ کہا تھا کہ میں خود یہ فلور پہ رکھوں گا کہ جنرل باجہ اور جنرل فیض کے خلاف کر رہی ہوں اب جو بھی ہو رہا ہے وہ کسی اور طرح سے ہو رہا ہے عدالت میں معاملہ پہنچا ہوا ہے ان کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کا رول کری ہے وہ اس پہ سٹینڈ کرے گی اس پہ فائدہ کا فائدہ ہوتا ہے جس فر ایسا نہیں ہوگا یہ میرے خل میں رات گئی بادگی والا معاملہ ہوگا اور یہ ٹاک شوز کی زینہ ضرور بنے گا گفتگو لیکن اس سے آگے نہیں جائے گی اس لے کا بریک اور اس کے بعد ہم نے ایک اور بڑا ایمپورٹن ایشو ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے والے سے ہم نے بات کرنی ہے ادھر کیا ہو رہا ہے وہاں بھی بڑا جو ہے وہ ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں لیٹس ٹاک ویسے پی ٹی آئی تو انہیں بہت افرحہ کر چکے لیکن ہونے جا رہے ہیں ایک چلی ہاں نہیں سو بات کریں گے ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے پروگرام میں خوش آمدید اس لئے جوائن کر رہے ہیں ہمیں علی محمد خان صاحب رہنماء پاکستان تھے ان صاحب بڑے وفادار ہیں پی ٹی آئی کے اور ہر دم ان کے ساتھ کھڑے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بلکل علی محمد خان صاحب سے ہم بات شروع کرتے ہیں آج جو ہم پہلے بات کر رہے تھے بطول کے بار بار جو ہی ذکر ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جی ان کی رہائی جو ہے وہ قریب ہے اور خاص طور پر ان کی جماعت کے جو لیڈرز ہیں وہ یہ بار بار بات کریں تو وہیں سے ہم درہا تھوڑا سا گفتگو شروع کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کس طرح سے یہ رہائی کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو ڈیل کا ذکر ہو رہا ہے اچھا ڈیل ہمارے ایک نیگٹیو ورڈ بن گیا ہے لوگ اتنے ہیں نہیں ڈیل کا مطلب ہے کہ کوئی سودا ہو رہا ہے حالانکہ ڈیل کے جگہ اگر آپ انڈرسٹینڈنگ کا لفظ کرتے ہیں تو شاید لوگ اس کو زیادہ آرام سے حضم کر سکتے ہیں بہرحال ہم اس پر بات کرتے ہیں لیکن پہلے ایک بار ہم علی محمد خان صاحب کو بھی اور ناظرین کو بھی سنوا دیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو ہے وہ کیا باتیں اب تک ہوتی رہی ہیں سنیے جی عمران خان صاحب کی رہائی سو فیصد عید سے پہلے رمضان کے اندر مجھے وہ اپنے گھر جاتے میں نظر آ رہی ہے میں امید ہیں انشاءاللہ تعالی اسی مہینے ہماری سارے تین جو ججمنٹ سے آئی ہیں یہ ختم ہو جائے کہ عمران صاحب رہا ہوں گے سمتمبر اکتوبر سے پہلے عمران خان کو عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں انشاءاللہ مجھے رہا ستنے کا اندر آ رہا ہے تو اب دیکھیں اس میں کچھ تو ایک ہوپ بھی ہوتی ہے آپ نے اپنے سپورٹرز کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ آپ امید جو ہے اس کو قائم رکھیں خان صاحب آنے والے ہیں حالانکہ اس وقت جو قانونی صورتحال ہے اس میں تو اس طرح کی صورتحال نہیں لگ رہی تو لیکن یہ معاملہ کیا ہے اور رہائی کن چیزوں پر ہوگی ایک تو قانونی پہلو ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی صاحب سلام علیکم جی بات بھئی وآلیکم السلام اچھا بات ہو رہی ہے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بیریسٹر گوھر بھی یہ بات کرتے ہیں دیگر لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں قانونی جو کیسز ہیں وہ تو جس طرح ہیں وہ ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ سپٹیمبر اکٹوبر تک تو وہ منٹلی ریڈی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ایک کیس میں اگر کچھ ان کو ریلیف ملا تو دوسرا کیس شروع ہو جائے گا آپ کی اپنا تجزیہ کیا ہے پارٹی میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر خان صاحب کی رہائی ہونی ہے تو اس میں جو ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی کی ضرورت ہے اسٹابلشمنٹ سے وہ کتنی ضروری ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسول اللہ وسلم مبارک اللہ سیدہ محمد و علی محمد پارٹ صاحب یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے میں صاف بات کر رہا ہوں اور اس کا حل سیاسی ہے کیسز جناب عمران خان صاحب پر بنائے گئے اور پونے دو سو دو سو کے قریب کیسز وہ شخص جو محب وطن پاکستانی ہے اور جس نے دنیا میں پچاس سال سے پاکستان کا جنڈہ بلند کیا جب سن اکھتر کیلے پہلی بار جب پاکستان کو رپریزنٹ کیا تب سے آج تک تو اچانکت میں جو کیسز کی بھرمار ہوئی سب کو پتا ہے ماضی میں بھی مختلف سیاسی لیڈران بالخصوص وزراء آزم کے ساتھ یہ ہوا ہے پہلی بار نہیں ہو رہا ہماری ایک ہسٹری ہے خاص کر پوسٹ 1971 سپیسیفکری پوسٹ 1988 بٹو صاحب کا تو ایک اور واقعہ تھا لیکن سبب بی بی صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کا تو یہ چیز رہی ہے کہ وزراء آزم نے فیس کیا ہے اب خان صاحب کو انہوں نے ڈال دیا ہے اگر ہم انہوں نے ایک پریزنر کیا ہے پولیٹکو لیکل کیسز ہیں جس کی کنجی جو ہے وہ سیاست میں ہے اچھا کیا ہماری ضرورت ہے کہ ہم باہر آئیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں سچ بات پر یقین رکھتا ہوں ہم چاہتے ہیں عمران خان باہر آئیں اچھا دوسرا سوال کیا سسٹم چاہتا ہے کہ عمران خان باہر آئیں نہیں سسٹم تو نہیں چاہتا لیکن کیا سسٹم افورڈ کر سکتا تو مزید اندر رکھنا سوری نہیں افورڈ کر سکتا پچیس کروڑ کے ملک میں دو تہائی اکثریت لینے والی جماعت کے پاپولر ترین لیڈر کو اگر آپ اندر رکھیں گے اس کے دو نقصان آتا ہے دو نقصان آتا ہے نمبر ون جو میرے لیے ایکنومک سے بھی زیادہ جو میرے دل کو تقلیف پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ اداروں کے بیچ میں اور عوام کے بیچ میں گیپ بڑھ رہا ہے کیونکہ جب پاپولر لیڈر کو آپ اس طرح انکارسریٹ کرتے ہیں اور اس کو ان کی کمر دیوار سے لگا کہ ان کو زندان میں ڈالتے ہیں تو عوام میں ایک ایک بیچائم ہی پیدا ہوتی ہے یہ میں ایک مائیڈ لفظ بیچائم ہی پیدا ہوتی ہے میں اس میں میں اس میں آپ کو تھوڑا سا جو میرا موقع ہے نا جو پاپولر پارٹی اور پاپولر لیڈر ہے اگر ایک پرسپشن عوام میں ہے کہ اس کے ہاتھ ذاتی ہو رہی ہے تو اس کا جو ایک منفی اثر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اور میری اپنی ذاتی رائے یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر ان کا قد کاٹ اور بڑا ہو رہا ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر دونوں طرف سے یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے بہتر ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں میڈ وے پہ آپ کو ملنا پڑے گا کوئی بیک چینل ہو کوئی کمیونکیشن ہو کوئی سگنل ہو کہ دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ ایک جسے سے بات کرنا چاہتی ہیں بہت باوسوق ذرائع سے ہم نے بھی سنا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ سینئر لیڈرشپ نے جا کے ملنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن جب خان صاحب آرمی چیف کے اوپر ڈریکٹ اٹیک کرتے ہیں نام لے کے تو اس کو پھر ہم کیسے ریڈ کریں کہ اگر یہ یہ اگر ایک حکمت عملی ہے تو پھر تو اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے تو وہ تو نہ کرنے والی بات ہوئی اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے پاس صاحب نکتہ ایک رکھ کے آپ کے سوال پر ڈریکٹ میں آتا ہوں بڑا اہم سوال ہے نکتہ میرا یہ ہے کہ جب ایک بچینی ایک لوگوں میں ایک غصہ ہے میں بطور پاکستانی بطور پیٹریوٹ سمجھتا ہوں کہ عوام میں اور اداروں بالخصوص اسٹابلشمنٹ تو بھی سپیسیفک ہمارا فوج ہمارا فخر ہے اس میں عوام میں گیپ نہیں ہونے چاہیے یہ گیپ آیا ہے اس سنکرہ نہیں کر سکتے اس کو دور کرنے کا باہد حال اس کی چابی کی وہ کنجی اسی آدمی کے پاس ہے جس کو آپ نے چابی نکال کے جیل میں ڈال دیا ہے اڈیالہ میں عمران خان صاحب وہ باہر آتے ہیں ان کا ایک بیان اس ساری پس مردگی کو ختم کر دے گا نمبر ڈو پاکستان کو ایکنومکلی مضبوط ہونا ہے پاکستان کو آگے جانا ہے بہت بڑا فیوچر ہے بہت سکوپ ہے ہم میں بہت ٹیلنٹ ہے ہم میں لیکن اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے ایکنومک سٹیبلیٹی ویڈاوٹ پولیٹیکل سٹیبلیٹی خان صاحب نے آرمی چیف صاحب کے بارے میں جو سخت بیان دیا ہے دیکھیں پہلی بات تو ہے آرمی چیف ہمارے اپنا آرمی چیف ہے ہمارے اپنے ملک کا ہے اور ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں کیونکہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے ہماری خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے جتنا دور ہو ان پر بہتر ہے اور اگر بتدریج دور ہوگی تو اس میں سب کی عزت ہے لیکن خان صاحب نے جو بیان کیا ہے اس نے ان کا ایک ریزرویشن ہے بہت سخت ریزرویشن کا اظہار کیا اپنی جو اہلی ہیں ان کی جو فرس لیڈی ہیں محترمہ بشا بی بی کے سید کے حوالے سے ان کی سیریس کنسرنز ہیں اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے اور ایک بات اور بھی دیکھئے آرمی چیف بہت بڑا عوضہ ہے ہمارا سپس علا رہا ہے لیکن اس سے بھی ایک بڑا عوضہ ہے وہ ہے وزیر آزم پاکستان وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب پر لائپ اٹیک ہوا وہ تو خوش قسمتی تھی کہ وہ گولی ان کے پیروں میں پیوست ہوئی سینے میں یا ماتے میں پیوست نہیں ہوئی ٹھیک ہے لیکن آلی صاحب میرا نکتہ یہاں پہ یہ ہے میرا نکتہ یہاں پہ یہ ہے کہ نقصان ہر طرف ہوا ہے آپ کے ملک کے ہمارے ملک کے فارمر پرائیم منسٹل پر لائپ اٹیک ہوا ہے اس کیس کا کیا ہوا تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف کلیٹل ڈیمیج ہوا ہے ہر طرف ہوا ہے اور سب سے زیادہ ہماری طرف ہمارے کارکنٹ شہید ہوئے ہیں ہمارے لوگ اس سے تو پھر یہی تاثرہ ملتا ہے پچاسی سالہ کینسر سروائیور ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں سب جیل اب اس کا حل کیا ہے اس حل کی طرف آتے ہیں دیکھیں حل کی طرف آتے ہیں میں اس تارٹی کی طرف سے آپ کے انگل سے دیکھیں بہترہ صدر مملکت عاصف زرداری صاحب جن کو ہم صدر خود تسلیم نہیں کرتے لیکن چونکہ وہ بیٹھے ہیں ان کی انتظامی سب سے بڑا عوضہ ہے he is the head of the state اب you can't get you know an advice or an invitation from more higher place than that کہ head of state سے تو اوپر کوئی عوضہ نہیں ہے صدر کے عوضے پہ بیٹھے عاصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیئے میرا سوال صدر صاحب سے یہ ہے صدر زرداری صاحب سے یہ ہے حالانکہ ہم ان کو فارم فوٹی سائیمنٹ کے زدر کہتے ہیں لیکن چونکہ وہ بڑے عوضے پہ بیٹھے ہیں انہوں نے ایک بات اچھی کیا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا enabling environment کے بغیر حکومت کی طرف سے initiative لیے بغیر کیا صدر زرداری صاحب کیسے فکر بیان سے مذاکرات سٹارٹ ہو جائیں گے میرے خیال میں نہیں حکومت enabling environment مذاکرات پہلے ایک موقع دیجئے گا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو علی محمد خان صاحب مذہب کے ساتھ صرف ایک جمعہ لے کہ جو لازت نائی میں مران خان نے کہا تھا chief of army staff کے بارے میں وہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو مخاطب کر کے بات کی تھی انہوں نے ان کے ریفرنس سے کہا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو نہیں چھوڑوں گا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو میری کارکنان رندر ہے انہوں نے اگر انہیں کچھ ہوا تو نہیں چھوڑوں گا تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک پرسنل گرچ ہے جو کہ نکال رہے ہیں انہوں نے کوئی عوامی بات نہیں تھی نہیں کی تھی تو اس کو آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں نیدھروہ صاحب نے پرسنل ہٹ کی ہے خان صاحب کو میں ایسا ایگری ٹوٹلی بلکل ڈس ایگری کرتا ہوں اسے میں ایگری نہیں کرتا خان صاحب نے ملکہ عمومی حالات کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور انہوں نے اس طرح بھی اشارہ دیا ہے کہ معاملات کو ٹھیک کرنے میں آرمی چیف صاحب کبھی بڑا رول ہو سکتا ہے کہ معاملات بیلنس ہو معاملات ٹھیک ہو ماضی میں جس طرح فارمر پرائم نیسٹر جناب نواز شریف صاحب نے جب جنرل رحیل شریف صاحب کو دعوت دی جب ہمارا دھرنا تھا اور رحیل شریف صاحب نے انٹروین کیا تھا اور بات ہوئی اس سے پہلے کیانی صاحب کے دور میں جس طریقے سے صدر زداری صاحب اس صدر زداری صاحب صادر تھے اور میاں صاحب اور اس دور میں جب ایک رول پلے کیا کیانی صاحب نے جب جوڈیشن مومنٹ کے دوران جب چیف جسٹس اتخار جوئی صاحب جب ان کی جب بحالی ہو رہی تھی اس میں بھی ایک رول ادا ہوا تھا اس وقت کے آرمی چیف جناب آتے ہیں کیانی صاحب تھے اور جب میاں نواز شریف صاحب ایک لاؤگ مارچ پہ نکلے تھے اور خان صاحب بھی اس لاؤگ مارچ کا حصہ تھے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں سب کا ایک رول ہے میں نے جو بات کی ہے جو آج زرداری صاحب کہہ رہے ہیں چھ مہینے پہلے میں نے کی آمد میر صاحب کے بڑے پلیٹفارم پہ کی پھر اپنے اور اکاؤنٹ سے میں نے کی میں نے میڈیا میں کی میں نے پرنٹ میڈیا میں یہ بات الکٹرانک میڈیا پہ میں نے کی کہ عارف علیوی صاحب محترم صدر مملکت اس وقت کے جو فارم فارڈی فائیب والے اورجنل صدر تھے میں نے درخواست کی تھی کہ وہ تمام سیاسی زومان تمام جماعتوں کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ہمارے ظاہر ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں امران خان صاحب اس سب کو جمع کریں جی لیکن اس کی شرط رکھیں آپ نے آپ نے شرط رکھیں وہ کام اس وقت نہیں ہوا وہ کام اس وقت نہیں ہوا آپ نے جو بات کینا فاد صاحب میں اس سے تھوڑا سا ڈیفر کروں گا ڈسیگری نہیں کروں گا تھوڑا سا ڈیویٹ کروں گا دیکھئے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اسٹیبشمنٹ سے بیاد کے مذاکرات کر کے اپنے مسائل حل کرنے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انیشیٹر زرداری صاحب لے رہے ہیں کیا مذاکرات کریں تو پہلے خان صاحب کو باہر نکالیں جو منڈیٹ کی واپسی کا روڈ میپ ہے وہ تو تھوڑا دیں ہماری جو اسیران ہیں وہ باہروں انیبلنگ انوارمنٹ بنیں اور اس میں پھر اس میں پھر حکومت جو آج کی حکومت ہے جو بیٹھی ہے جیسی کہ فارم فورٹی سیب ہے وہ پہ تو بیٹھ ہیں حکومت ہو اب پوزیشن ہو اور پھر بات آگے بڑے کہ جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے خان صاحب جیل میں ہیں کیسے مذاکرات ہوں گے آپ مجھے بتائیں کیا یہ کوئی چلنے والی بات ٹھیک ہے علیہ محمد خان صاحب بہت شکریہ تینکیو ویری مچ ہمیشہ نپی طلی بات کرتے ہیں ایک دلیل سے بات کرتے ہیں لیکن میرا میرے اپنا رائے یہ ہے بطول اس میں کہ مجھے دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشن کو ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوں نورملائز ہوں وہ تو ابھی شاید بہت صاحب یہ بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ وہ اس طریقے سے دیکانٹ کیری آن ان کو بھی اپنا کسی طریقے سے جو ہے وہ ریلیف کی ضرورت ہے تاکہ ان کی پارٹی کی اوپر جو دباؤ ہے اور ان کے لیڈر کی اوپر جو دباؤ ہے وہ ختم ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ چلو دونوں طرف سے ریکوائیمنٹ تو آگئی کہ ہمیں ہمیں سمجھا گئی کہ دونوں چاہتے ہوں لیکن نہیں ہوگا اور میں کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوگا اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے وہ خان صاحب نہیں کرے اور پھر جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں وہ بھی تو نہیں ہو سکتا اور جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ یہ اس ٹائم آج کے دن جو جو گراؤنڈ سیچویشن ہے کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بہت ہائے ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ نہیں پوری ہو سکتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اگر چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بغیر بہت زیادہ بڑی قیمت دیے اور ان کو ریلیس مل جائے یا وہ مان جائے اسٹیبلشمنٹ کی بات کسی طریقے سے وہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ خان صاحب کو بھی فائدہ ہو رہا ہے وہ ذاتی طور پر جیل میں بیٹھنا تو ہر شخص کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن سیاسی طور پر ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس لیے میرے خال میں جو جو دونوں کی پوزیشنز ہیں ان میں گیپ اتنا ہے کہ مجھے وہ گیپ کم از کم آج کل میں کم ہوتا نہ کرنا ہے اور فاتح صاحب ماضی میں عمران خان نے کہتے رہا ہے کہ چیفہ فارمی سطاف صرف تو نیچے کسی سے بات ہی نہیں کریں گے ان کا سٹینڈرڈ ہی ہے کہ چیف کے لیچے کس سے بات نہیں ہونا چاہیے ان کے لیول کے لیے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں realization بھی نہیں ہے کہ سیاسی راستہ اختیار کرنا چاہیے بلاول صاحب نے ان کو آفر کیا سب کے سامنے زرداری صاحب اس پر بات کر چکے ہیں رانہ سناول اپنے انٹرویوز میں اس مذاکرات کے اوپر بات کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم پی ٹی آئے کو دیکھ رہے ہیں مجھے میری ریڈنگ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں یا پی ٹی آئی کی leadership یہ سمجھتی ہے کہ ان کی سیاست جو ہے اس کو ٹھیس پہنچے گا اگر ایک اس طرح کا تاثر آیا کہ انہوں نے کوئی flexibility دکھائی ہے تو جو سب سے بڑا جس ٹیم issue پاکستان کے لیے اور یہ ہم آخری بات کرتے ہیں کہ وہ بقت ختم ہو رہا ہے کہ تمام جو stakeholders ہیں وہ اپنی اپنی positions میں پھنس گئے ہیں اور اس سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے یہ traffic jam ہو گیا ہے اور traffic jam تب ہی کھلتا ہے جب کوئی ایک گاڑی reverse کرتی ادھر کوئی گاڑی reverse نہیں کرنا چاہتی سسٹم جو ہے وہ traffic jam کی طرح پھنس آؤ عمران خان خود کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتے اور اداروں کو جو ٹھیس پہنچی ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے تو ہے we are stuck پرگرام دیکھنے آپ شپیر اللہ حافظ